اسلام علیکم فرینڈز میرے نام انتیاز عمد ہے اور ویلکم ٹو ٹو ٹیک ٹیونل فرینڈز آج جب کا میرا ٹاپک ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی پکس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور ڈی ایس ایل آر لائک بنا سکتے ہیں جیسے میرے پاس یہ دو پکچرز ہیں یہ میرے پکچر ہے اس کو میں نے ایڈیٹ کر کے اس طرح سے بنا لیا ڈی ایس ایل آر لائک ہے ان کے بیک گرونڈ ہمارا بلار ہو گیا بلکل اور بلکل کلیر ہو گیا تو آج میں بتاؤں گا کہ اس طرح کی پکس آپ کیسے بنا سکتے ہیں اور کیسے ان کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ میرا یوٹیو پہ جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں سبسکرائب بٹن پہ کلک کریں اور ساتھ بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ میری لیٹر ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں تو فرینڈز سب سے پہلے آپ اپنی پکچیز لیں اس پر پلے سٹور میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے آفٹر فوکس آلریڈی میں نے انسٹال کیا ہوا ہے آفٹر فوکس تو یہاں پر میں آفٹر فوکس سرچ کرتا ہوں یہ دیکھیں پہلا پہلا جو آئے گا یہی ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اور اس میں آپ نے کیمرے سے بھی پکچر لے سکتے ہیں یا آپ نے ایل بم پہ کلک کر دینا ہے ایل بم پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کا جو فائل مینجر ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو یہاں سے میں اپنی ایک پکچر نکال لیوں یہی پکچر دوبارہ میں نکال لیتا ہوں اسے والیڈ کرنے کے لیے اور یہاں سے دو آپشن مانتے ہیں ایک ہے سمارٹ اور دوسرا ہے مینویل آپ نے مینویل پہ کلک کرنا ہے اور کنٹینو کر دینا ہے جیسے آپ کنٹینو کریں گے کچھ دیر بعد یہ اوپن ہو جائے گی اور یہ ہمیں کچھ ٹپس دے رہے کیونکہ انڈیو نے انسٹال ہوگیا دیئے اس کو آپ نے کلوز کر دینا ہے اور یہاں سے اپنی یہ بڑا سائز رکھ لینا ہے اور یہاں سے اس کو کلوز لینا ہے اب جتنا جتنا ایریا آپ نے یا ان کے اپنی پکچر کا سیف رکھنا ہے وہ اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں سے اس طرح سے اس کا میں تھوڑ سا سائز بڑا کر لیتا ہوں اور جتنا جو دن آپ نے ایریا اپنے کلیر میں رکھنا ہے اس کی علاوہ باقی جو ایریا اس کو آپ نے کچھ نہیں کرنا کیونکہ وہ اس نے بلار ہو جانا ہے آٹومیٹکلی تو اسی سی ایریا کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں یہ کچھ ٹائم لگائے گا اس کے بعد جو ایریا آپ کا یعنی کہ زیادہ سلیکٹ ہو گیا اس کو ڈی سلیکٹ کرنے کے لیے اس پر آپ کلک کریں اس پر آپ کا جو بیگرونڈ پر ایریا جو آپ نے ڈی سلیکٹ کرنا ہے وہ یہاں سے سلیکٹ کر لیں یہاں سے جیسے میرا ایریا زیادہ ہوگی تھا اس کو میں ڈی سلیکٹ کرنا ہوں اس طرح آپ نے باقی بھی کر لینا ہے دیدو فنیٹز یہ پکچر میری ساری سلیکٹ ہو گئی ہے اب اس کے بعد میں نیکسٹ پٹرن بھی کلک کروں گا اور یہ نیکسٹ پٹرن بھی کلک کروں گا اور یہاں پر دیکھیں گے آپ یہ دیکھیں یہ بلر اس نے کر دیا یا لیکن یہ بلر جو اس نے کیا یہ ٹھیک نہیں کیا آپ بلر پر کلک کریں اور یہاں پر یہ دیکھیں موشن بلر بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد زوم بلر بھی ہے لیکن ہم نے لینز بلر کرنا ہے یہ کیونکہ زیادہ افیکٹی ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے بلر کی ثورت سے سیٹن چینج کر لینا ہے اور یہاں سے فیضر کو زیادہ کر لینا ہے اور انٹی الائز کر دینا ہے تاکہ آپ کے جو ایجز ہیں وہ سموت ہو جائیں اس کے بعد نیکسٹ آپ نے اپرچر میں جانا ہے تو یہاں سے اپنے بوک کی افیکٹ کر دینا ہے تاکہ جیسے آپ دیکھتے ہوں کہ پیچھے ببلز بنی ہوتی ہیں وہ کس طرح بنی ہوتی ہیں وہ اسی کے ذریعے بنی ہوتی ہیں ہی سلیکٹ کر کے یہ دیکھیں یہ ببلز بنی ہوتی ہیں اس کو تھوڑ سا ڈیس کم کر دیں تو یہ دیکھیں یہ کچھ سے زیادہ بیٹر لگ رہا ہوں تو اسے کلوز کر دیں یہاں سے آپ فیڈنگ بیگراؤنڈ یہاں پہ آٹو مینویل بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے فیڈنگ نہیں کرنی جس پلر کرنا ہے تو یہاں سے پلر کر کے پیسیر کو تھوڑ سا کم کریں تو یہ دیکھیں ہماری پکچر ریڈی ہوگی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری پہلے کی پکچر تھی اور یہ آپ کی ہوگی ہے تو فرنس اس کو میں سیو کرتا ہوں یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ اس میں اور بھی زیادہ ان کے ریزولوشن میں سیو کر سکتے ہیں یہاں پہ سیٹنگ میں جا کے یا آپ اس کو جب پرچیز کریں گے تو اس میں اور زیادہ آپ کو یہ سیٹنگ دے گا تو تھنکس فر واشنگ فرینڈز اسی طرح دیکھتے رہے مار چینل موسیقی 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 موسیقی